سیالکوٹ کے ایک ہی محلے سے سترہ ہزار کلو زہریلہ اور مزرے صحت اچار برامر اچار کی تیاری کے لیے باثروم کی صفائی میں استعمال ہونے والا کیمیکل استعمال ہونے کا انکشاف گھروں میں اچار کھا رہے ہوتے ہیں تو بڑے جس کے بڑے مزے لے کر کھا رہے ہوتے ہیں مولیوں کا اچار جی سنڈیاں پڑی ہوئی ہیں بقاعدہ اندر ہیسٹک ایسٹ ہے اور یہ انڈسٹریل گریڈ ہے یہ فوڈ گریڈ ہے ہی نہیں اندر ہشرات الارض سے بھرا ہوئے ہیں اچھا ہم گادرے مری ہوئی اور اچار یہ یقین کریں گی ایک جیسی کہانی ہے مچھا چیک کریں اندر کتنے ہیں یہ سارا ڈسکارڈ ہوگا اور بل 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 ڈرم شاید یا خورس جو مالکان ہیں جو کاروبار کر رہی ہیں ان کے اقلاف ہیں فائر اشیاء خورو نوش کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام موسیقی سلام علیکم علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ تھے کیا چل رہے ہیں تھوم صاف کرتے ہیں اچار کے یونٹ ہیں نہیں تھوم صاف ہون صاف کر کے کہاں دیتے ہیں تھوم صاف بزارج بھائی دے ہیں تو یہ ڈرموں میں کیا ہے کیلے ڈرم؟ مولیا مولیا انہوں نکی کر دے ہو انہوں اچاری بنان دے ہو نا مولید آئی مربع بنان دے ہو نہیں مربع نہیں اچاری بنان دے ہو پنجاب فوڈ آثورٹی سے انسپیکشن کریں گے اپنی خواتین کو کانڈلی سائٹ پر کروالیں ہمیں اندر سے چیک کرنے دے چیک کرنے دے پردہ کروالیں ہمیں پردہ ضروری ہے انتظار کر رہے ہیں پنجاب فوڈ آثورٹی کے ذمہ داران رزوان صاحب نے ریکویسٹ کی ہے جو پراپر ایس او پیز ہیں ان کے مطابق کہ آپ بقاعدہ پردے کا انتظام کر لیں فوڈ آثورٹی کے ذمہ داران جو ہیں وہ اندر انسپیکشن کرنا چاہتے ہیں یہ سامنے آپ کو ڈرم نظر آ رہے ہیں اور یہ پوری گلی کے حالات یہ ہی ہیں اور یہاں پر ایک یونٹ نہیں ہے یہاں پر بی سیو یونٹس ہیں جو کمرشل ہی یہاں سے اچ آر تیار کر کے ہر جگہ دیتے ہیں کردیا نے تو ہنو ہی کرتا ہے باہر یاں نہیں کھوڑا تو مڑی ہوئی ہے مڑی ہوئی ہے نا اکھے وقت تجھنا کردو ہی نال نہیں کھوڑا ایم ہی ہے نا چھڑ جاندے کیا باہر نکڑا ہے چھاڑ باہر ہی رہا ہوں ہے نا ہنو کو بولیں یہ کھلوائیں ادرویس ہمیں مجبوراں پولیس کو بلانا پڑے گا دروازہ ہوا کے خواتین کو سائٹ بے کروائیں ہاں ہاں آپ کو کھلوانا پڑے گا فوڈ آتھارٹی کے ذمہ داران آپ کو بتا رہے ہیں سر ایسا ہی ہے جی بلکل جی آپ کھینڈلی انہیں سائٹ بے کروائیں دروازہ اوپن کروائیں ابو جی کی بات سنیں سلام علیکم چاچا کیا حال ہے ٹھیک ہے جی یہ سرکار کے نمائندے ہیں فوڈ آتھارٹی والے ان کی ذمہ داری پورے محلے میں مرشلی بڑے پیمانے پر مزرے صحت اچار تیار ہوتے ہیں ایسے ہی ہیں نا چاچا چاچا ماری گال ہے نا ماری گال ہے نا پر ہم اسی غریب آدمی جائے گئے ساڑھا کاروباری بھی ہو اور کوئی نہیں مارے بندیاں مانداری گالے چاری گال سنو چاری گالے باجے جو بھی ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پنجاب فوڈ آثورٹی ہی کہ وہ اندر جائے اور انسپیکشن کریں اب مشکل وقت کیسا پریشانی کا ہوتا ہے کہ ایک انسپیکشن کے لیے صرف آئے ہیں پنجاب فوڈ آثورٹی والے تو کاردیاں نے کاردی باہر کارتے رہے ہیں اور نہ کہا چلو باہر ہی رو سو دیکھ رہی پوری آبادی اس طرح ہے جہاں پر منوں کے حساب سے نہیں بلکہ ٹنوں کے حساب سے آپ کو اچار ملے گا اور ہر دوسرے گھر میں یہ آلاتیں اور دو چار من ہو تو پھر سمجھ آتی یہ کہانی اس سے بھی زیادہ ہے انتظار کر رہے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ایس او پیس کے مطابق نیکس ٹیپ کیا ہے اگر وہ اس ریکویسٹ کو آنر نہیں کرتے ہاو ٹو موو اہیڈ بجائیہ اور مجھے کئی دفعہ ایسا لگتا بھی ہے جب میں کسی دپارٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہوں کہ دے آف گوٹ مچ مور مسلز کیونکہ انہیں جس سائیکلوجیکل سٹریس سے گزرنا پڑتا ہے that is a different story ویٹ کر رہے ہیں ریم کرو اے کنو ویج دیں کنو نے ماننا بڑے مجبورا مجبورا بیت پھر کے بیت کیونے ہیں ساڑھے کل اور کوئی وسیلہ نہیں آیا چا چا میری بات سنو ناظرین ہمارے لیے ایک بڑی عذیت کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جب بھی کسی ایسے مافیا پر بات کرنی شروع کرتے ہیں نا تمہیں پہلی عذیت یہ ملتی ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں اور اسی چکر میں ہر بندہ پورے سسٹم پورے نظام کو برباد کر رہے ہیں السلام علیکم سر یہ بالکل آپ کے کوریڈور نما رستہ ملے گا جس کو باہر سے گیٹ لگا کر بند کیا گیا باتا پہلے تو یہ نیلا ڈرم جی یہ بسیکلی پرویبیٹیڈ ہے بلو ڈرم یوز نہیں کر سکتے یہ نون فوڈ گریڈ اس کے نقصانات کیا کیا ہے بسیکلی یہ کیمیکل ریلیز کرتا ہے اس کے اندر پہلے جو کیمیکلز موجود ہوتے ہیں تو کیمیکلز نکالنے کے بعد اس کی سرفس سے پرکولیٹ ہوتے رہتے ہیں نکلتے رہتے ہیں یہ بہت کا سمان ہے جی بالکل ایسا ہی ہے یہ اسی لیے بین ہے جو یہ یوز کر رہے ہیں یہ لیں جی سب سے پہلے آپ دیکھیں انتہائی سمیل مچھر آپ چیک کریں یہ دیکھیں کائی اور علی زدہ عام کا اچار ہے جی یہ ہم لوگ جب پٹھورے کھا رہے ہوتے ہیں گھروں میں اچار کھا رہے ہوتے ہیں تو بڑے چسکے بڑے مزے لے کر کھا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا بلکل بھی ادراک نہیں ہوتا کہ کس انوائیمنٹ سے آئے ہیں یہ ڈرموں کے ڈرم ہیں یہ لیں یہ دیکھ لیں جی یہ بھی عام کا اچار ہے یہ لیں یہ تو پروپر کالا ہو گیا کائی اور اپکائی آنے والا معاملہ ہے کائی ادھر نظر آئے گی اپکائی آپ کے اپنے اوپر تاری ہوئے یہ بھی دیکھ لیں یہ کیا کیمیکلز لگائیں میں ہے یہ پانی کے اندر انہوں نے سرکا اور نمک کا سلویشن ہوتا ہے وہ بنا کر ڈالا اور یہ تو ساری یہ اوپر سے جو پانی کے اندر ڈوبتا نہیں ہے اوپر والا جو اچار ہوتا ہے اس کو وہ فنگس لگ جاتی ہے اور یہ فنگس انفیکشن پیدا کر سکتی ہے افکورس یہ ہیلیڈس ہے فائٹو کیمیکلز ریلیز کرتی ہے اور یہ سید کے لیے کافی زیادہ نقصان دیا الرجی ہو جاتی ہے اور ریاکٹ کر جاتی ہے آپ کا جو دیجیس سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے سر یہ کیا چیز ہے جی مولیوں کا اچار ہے مولیوں کا اچار جی سنڈیاں پڑی ہوئی ہیں بقاعدہ اندر یہ مولیوں کا اچار ہے جناب اور کرتے کہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو ایسے ہی کھلا پانی ماریں گے اور اس کے بعد اس کو تیل میں ڈال دیا جائے گا اور جب اس کو آپ آپ کو تو آئل میں ملتا ہے نا یا آئل آپ کو کئی نظر نہیں آئے گا ایونچولی جب یہ نرم ہو جائے گا تو اس کو کھلا پانی مار کے اس کو کریں گے واش موٹا موٹا مثالہ اندر ڈالیں گے تیل ڈالیں گے نہ میں نے پتا کی ہویا ہے نہ توانوں پتا کی ہویا ہے ہم بڑے مزے سے کھا رہے ہوں گے ناظرین وہ کہتے ہیں شرمہ اندر وڑیا بے شرمہ کیا میتھو ڈریا یہ پوری آبادی ہے اور یہاں فر جب جب آپ بات کریں گے میرے ساتھ بھی ابھی یہ ہوا ہے فوڈ آثورٹی کو بھی یہ چیلنج فیس کرنا پڑا کہ آتے ہی پہلی بات یہ جی ہم تو بہت غریب ہیں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم اکسی کی غربت کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہم دعا دیتے ہیں اللہ آپ کے لئے آسانی کریں یہ جو تین گیلن میرے سامنے پڑے میں یہ غور سے دیکھی گا جی اپنی سکرین پر یہ ہے جی ایسٹیک ایسٹڈ ہے اور یہ انڈسٹریل گریڈ ہے یہ فوڈ گریڈ ہے ہی نہیں اس کے اوپر بقاعدہ لکھا ہوئے کہ اگر یہ آپ کے کانٹیکٹ میں آتا ہے آپ کے ہاتھ کو ٹچ ہوتا ہے تو یہ کینٹ ڈیمیج بجائی ہے کہ یہ انڈسٹریل میں صفائی کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ تین گیلن یہاں پر موجود ہیں نہ جانے کتنے لوگوں کے پیٹ اور آنٹوں کو جلانے کے لئے نکل چکے میں اور کتنے لوگ بیماریاں کاٹ کر آگے جا چکے میں یہ اللہ بہتر جانتے ہیں یہ پوری آبادی اسی طرح سے ہے گلیں جی آئیں جی آئیں یہ ہے فوڈ کلر عمومی طور پر مجھے آپ کو لگے گا یہ فوڈ کلر ہے لیکن یہ ٹریسیبل ہی نہیں ہے اس کے اوپر کہیں آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ یہ انڈسٹریل گریڈ ہے یا فوڈ گریڈ ہے اس کو میں اور آپ فوڈ کلر کلیم کر ہی نہیں سکتے ہمیں کوئی بندہ آکے بتائے گا وہ کہے گا یہ فوڈ کلر ہے یہ دیکھیں یہ سارا یہاں پر آپ کو اسی طرح ملے گا جنہوں نے ایک کے بعد دوسرا ڈرم دوسرے کے بعد تیسرے ڈرم میں چلے جانا ہے یہ نون ٹریسیبل ہیں ان کی کوئی ٹریسیبلیٹی ہے ہی نہیں یہ دیکھ لیں یہ انڈسٹریل گریڈ ہے یہ اسٹیک اسٹیٹ انڈسٹریل گریڈ ہے یہ ڈرمز جو ہیں یہ پوائزن ہیں بہت ہیں زہر ہیں نہ جانے مجھے سمجھ نہیں آتی اتنے سال ہو گئے لوگ ایڈوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فوڈ آثورٹی اپنا کام کر رہے ہیں لوگ اپنی جانیں مار رہے ہیں لوگ بیمار ہو کر موت کے موں میں جا رہے ہیں لیکن ہمارا یہ ٹنٹا اور رونا ہی نہیں ختم ہو رہا جی ہم غریب ہیں اتنا بڑا یونٹ آپ چلا رہے ہوتے ہیں اور پوری آبادی یونٹس میں پھیلی ہوئی ہے کسی ظالم کا یہ مال تو ہے نا جو ان سے ان کے گھروں میں یہ کام کرواتا ہے سیالکوٹ ہے جی اور سیالکوٹ کی شان و شوقت آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اقبال کے شاہینوں کا شہر ہے جی یہ لیں آجو گاجر دھلے گی سنڈی اندر ہے دھلے گی صاف ہو جائے گی پھر آپ اور میں اس کو استعمال کر لیں گے سنو پتا بھی نہیں ہونا کہ سیڈنال ہویا کڑا ہے ہم کہیں گے کچھ نہیں کھانا تو ٹھیک کھایا تھا اچار دیکھنے میں تو صاف تھا یہ لیں اب میری ہارڈ لکھی ہے مجھے اس میں ہاتھ مارنا پڑ ہے یہ دیکھیں گندے پانی میں کیمیکلز کے اندر ہی پڑی ہوئی ہے میں باہر نکالوں گا یہ دیکھیں یہ واش ہونے کے بعد یہ گند کی ماری جو ہے غلازت کی ماری کیونکہ اس کو پر ایسٹک ایسٹڈ ڈالا گئے ہیں یا ڈیفرنٹ ایسٹڈ ڈالے گئے ہیں تو یہ آپ کو صاف ستری لگے گی ایک چیز جو شکل میں آپ کو اب صاف نظر آ رہی ہے وہ کہاں سے ہو کے آئی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ نہیں کہا کہ یہ صاف ہے یہ لیں جی اس میں کیا ہے جی یہ تو مثالہ جاتے نہیں اچھا پیس کی بھی کالٹی کیر آپ جانے بہتر کوئی ٹریس ایبلیٹی نہیں ہے کہاں سے آئے کیسے آئے کچھ نہیں پتا یہ لیں مچھر چیک کریں اندر کتنے ہیں مچھر چیک کریں اندر کتنے ہیں سر ہی اسمیل کیا ہے یہ ایسٹڈ ہے یہ ایسٹڈی کے ایسٹڈی ڈالا ہوتا ہے سارے اچار جتنے بھی بنتے ان میں ہی ڈالتے ہیں ایسے تو نیٹرل سرکا جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے بلکل ایسا ہی ہے اسی لئے یہ لوگ چھپ کے کام کر رہے ہوتے ہیں چونکہ کوئی دیکھے گا تو وہ کبھی تنگیون نہیں ہم ہم جیلے سفائی رزق روٹی میں نے ایک دفعہ ایسے ہی ایک یونٹ پر ریٹ کیا وہاں پر خاتون نے مجھے کہا کہ پتر اے گندہ چار اے ویکھ لاؤں اے لہا گندہ چار جدو اسی بزار پیجنے ہیں اسی انہوں تو دینے ہیں میں نے انہوں نے کہا اممہ کدھی تیرا بندہ کارایا ہوئے تو انہوں اے میں روٹی پونجے رگڑ کے دے دیتی ہوئے تو کیا ہوئے کہ ساف ہو گئی ہے چھنڈ گئے کھالا ہوتا ہے ایسے نہیں خود نہیں کریں گے لوگوں کو کھلائیں گے یہ لیں یہ گاجر ہے جی کالی سیا اس بھی کیسڈ میں ڈالیں گے چم چم چمکنی شروع ہوگی کائی کیمیکلز نہ جانے کیا کیا میرے تو آنکھوں میں بھی اس ٹائم جلن ہو رہی ہے اچار کی تیاری کے لیے باثروم کی صفائی میں استعمال ہونے والا کیمیکل استعمال ہونے کا انکشاہ کھروں میں اچار کھا رہے ہوتے ہیں تو بڑے چسکے بڑے مزے لے کر کھا رہے ہوتے ہیں مولیوں کا اچار جی سنڈیاں پڑھی ہوئی ہیں بقاعدہ اندر ہیسیڈک ایسیڈ ہے اور یہ انڈسٹریل گریڈ ہے یہ فوڈ گریڈ ہے ہی نہیں اندر ہشرات الارض سے بھرا ہوئے ہیں ایسیڈک سنڈیاں کا اچار اچار یہ یقین کریں گے یہ ایک جیسی کہانی ہے جلنے بچہ چیک کریں اندر کتنے ہیں یہ سہرہ ڈسکارڈ ہوگا اور بل 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 ڈرمس ہے یا کورس جو مالکان ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے اقلاف ہیں فیعہ اشیاء خورو نوش کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام موسیقی موسیقی یہ تو مولی بھی گوئی ہے اسی سولوشن میں مولی بھی گوئی ہے اور اس کے انتر میرے حال سے نیچے موجود ہے موسیقی نیچے اچار بیٹھا ہے یہ کسی ایسیڈ میں ہی ہے ایسیڈی ایسیڈ ہوتا ہے سرکا جسے ہم کہتے ہیں اس کے اندر بھی نیچے اچار ہے ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا جی سر اتنی جان مارتے ہیں اتنی کوشش کرتے ہیں اویرنیس بھی کرتے ہیں جورمانے بھی کرتے ہیں پوری اپاتی اسی کام کے جو بیسیکلی یہ لوگ ہوتے ہیں اسی ایریا میں ہم نے کچھ ہرسہ پہلے شہد کے ریڈ کیے تھے چینی سے یہ لوگ کیا ہیں نہ مکھیا نہ کچھ ہاں بلکل ایسی ہی ہے وہ لیکن شہد موجود ہے یہ لوگ ہوتے ہیں کچھ ہرسہ کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں اور وہاں پہ ایک سال دو سال کام کرنے کے بعد جب انہیں شک ہوتا ہے ہائلائٹ ہونے لگے وہاں سے دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں اپنی لوکیشن چینج کر رہے تھے لوکیشن چینج میں نے اور آپ نے کرنی ہو ساڑے نکوٹ ہواں نہیں کر جائے گا اس کا مطلب یہ کہ ان کے پیچھے انویسٹر ہوتے ہیں جن کا یہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا یہ ہو سکتا ہے یا یہ بھی بات ہو سکتی ہے ان کا جدی پشتی کام ہوتا ہے یہ اور یہ لوکیشن چینج کر کے کام دوبارہ کرنا ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا سامان چاہیے جی بلکل سامان چاہیے بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہو گیا ہائرڈ لکیشن چینج آگے چل رہے ہیں دکھا رہے ہیں میرے ہاتھ پر بقاعدہ جلن ہو رہی ہے یہ دیکھیں سر یہ ایسیڈک ایسیڈ ہے یہ ایسیڈک ایسیڈ ہے یہ انڈیسٹرل گریڈ ہے یہ بسکلی فوڈ پرپس کے لئے نہیں ہوتا اچھا اچھا اوپر لکھا ہوئے ڈونٹ یوز فار فوڈ جی بلکل ایسا ہی ہے یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پڑے ہی نہیں نا جس طرح کے لوگ ہیں سادے عوام ہیں آپ کو تعلیم ہی نہیں آپ کو جہاں سے جو چیز سستے ہی ملی آپ نے اٹھا لیا انڈیسٹری میں ایک کلیننگ پرپس کے لئے استعمال ہوتا ہے کلیننگ پرپس کے لئے استعمال ہوتا ہے ڈس انفیکٹینٹ ہوتا ہے کلیننگ پرپس کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے زندگی کی کلیننگ کر دیتا ہے ماشاءاللہ آپ آمتوں کے مرض لے کر میدے کی بیماریاں لے کر آپ لوگوں کے دردر پر بھٹک رہے ہوتا ہے میں یہاں کیا کیا دکھاؤں جیتنا دکھاؤں ہوں وہی چیزیں ہیں اور وہی گند ہیں یہ دیکھیں یہ میرے دل کے بہت قریب چیز آئی گئے مجھے مزہ آگئے میں بہت خوش ہو گیا سر انہوں میں کے لئے لگتا ہے بیچے مسئلہ ہی نہیں دیکھیں یہ نیچے سے اوپر والا گندہ اچار اٹھا رہا ہے اور نیچے یہ والا بیچنے کے لئے جب سیل کرنا ہے تو یہ آپ نے شکل دینی ہے تب سیل کرنا ہے آپ اس طرح نہیں سیل کریں انہوں مانج پوچھ کے انڈسٹریل گریڈ ایسا ہی ہے زہر لگا کے آپ نے اس کو چمکا دینا ہے بلکل ایسا ہی ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اچار ہے یہ تو کسی مہمان کی پلیٹ میں بھی رکھیں گے تو کئے گا باجی بڑا مزید اچار لے آجائے تو لے آجائے آپ بڑا آجائے اور کسی کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا کہانی چل رہی ہے اور کن حالات سے یہ ہو کر آ رہا ہے یہ دیکھیں تو سی اتھے ہی کام کر دے ہو اتھے دیں ہم لے دیں یہ تو انہوں پتا ہے کہ کی چلتے ہیں کھولے نا استاد یہ لوگ ہے یہ نبو ہے یہ نبو ہے ہاں نہیں یہ سارا گاندے کیا دے ہو سٹنڈلی رکھیا ہوں نہیں نہیں گاندے کاتو ہیں صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ انجنیاں بائیدہ چاہ رہا ہے ہاں ٹھیک ہے یا شاپر نما پا کے کتے پانیا پا کے تو ہوگے چنگی طرح پھیر جا کے تیار ہوگے میں ایک مثال دیں ہاں برات نہیں مناوگے نہیں پر جائیے ایسا ڈی کار گیاں روٹی دین دی ہے کوئی نہیں دین دی ہے پکی سکھنا چلے دے کول بٹھا کے نہیں چلے دے نہیں منجی دے منجی دے چلے دے کول کدینہ میں ہویا ہے کہ انہیں روٹی پکا کے میرے پراد یہیں پونجے ساٹھ دیتی ہوئے وہ اس تباد اٹھ کے آئی ہوئے انہوں چھنڈیا ہوئے چھنڈ کے کیا ہوئے ساہیں صافتے ہیں میں صاف کر دیتی ہے اے گال تسی کہہ رہے ہو لوکاں نہ اسی کرنے ہیں ٹھیک کرنے ہیں اے میں میں نے نہ دوہزار اٹھارہ سے پروگرام کر رہا ہوں گے لاہور پوچھتا ہے کر رہا تھا والحمدللہ پاکستان پوچھتا ہے کر رہا ہوں یقین مانیں یقین مانیں میں منافقت سے کام نہیں لے سکتا میں نے پنجاب فوڈ آتھارٹی کو بے پناہ لیتا رہا ہے اور کئی دفعہ جائز تو کبھی رائٹلی تو کبھی رونگلی بھی کیوں کہ مجھے جب میں کسی جگہ پر جاتا ہوں مجھے نظر آتا ہے میرے اپنے لوگ نہیں سسٹم ٹھیک کرنا چاہتے وہ فوڈ آتھارٹی کے سو ڈیڑھ سو بندہ ایک ظلے میں کیا لے گا ان کے پاس نہ کوئی صفائی کا خیال ہے نہ کوئی لحاظ ہے نہ کوئی شرم ہے کسی معاملے پر بس چل رہا ہے چلا جا رہا ہے باجی یہ آپ کا یونٹ ہے ہاں جی کیا نام ہے آپ کا بشرا اللہ آپ کو بڑی عزت دے باجی عزت کو روٹی دیتے بڑا خیال رکھی دے انسان بڑی عزت ڈڈ پر جان مارتا ہے باکے مارتا ہے نا ٹیڑ پر جان مارتا ہے تو اس سے ٹیڈے چیسی آپ دے پیٹے صاف روٹی پائیے تو دجھے دے مواز کھالی سے پاس اسی آپ خود تھیار کیتا نا اسی کھان نا اسی کھان مانگ ہاں جی چھان مانگ ہاں جی کو مانگ ہاں جی کھان مانگ اتر ہو باجی اتر ہو باجی اتر ہو تم میری پیان ہے بازی اک منٹ گاز چھو انہوں جی میں صاف کرنا ہے جی نا انہوں میں کر کے ہتھی پھڑ کے آپ کھا کے بھی کھا دیں انہوں تیار کرو کھا کے بھی کھا دیں میں میں نے اس گالدہ بھی اندازہ ہو جائے نا کسی کنے کو پکے گئے ہیں آپ دی گالدے اے 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 کھا لوگ ہے اے کھا لوگ ہے میرا ویر میں کہی ہے تو کہ اہی تو کہ استعمال کر دیں اسے سبجی بنا ہی دی سبجی لیکھ لو جا میری گال سنو اے ساڑیاں تھاڑیاں ماما نے ساری عمر میری گال سنو پالک جڑی لے کے آئی دی بزاروں منڈیوں لے آئی دی انہوں انجی کٹ کے پکا ہی دا نہیں انجی پکا ہی دا میں تھاڑی آتھ پڑا آتھا ہے انہوں اے پڑھ کے دولو جی میں توندے ہو میں دن دستانگی انہوں ساڑ کر کے پھر پکا ہی دی آپ تھاڑا منڈا ہے تکٹریا پھر دائلے انہوں توکے نہ پکا انہوں کھوا کے بھی کھا دوں میں من جانا اب مسئلہ کے کہ میں کئی دفعہ لا جواب ہو جاتا ہوں وجہ کے کہ بھائی چنہویں زور مار لو پتا لگے اگر کان دے گی یہ تیسر آپ نے پڑھنا ہے آگے چل رہے ہیں دکھا رہے ہیں اب عذاب یہ ہے کہ پورے علاقے کے یہ علاقے ہیں بارال جی ایک صبر آزمہ انتظار کے بعد انہوں نے مربانی کیا ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے یہ دروازہ کھولنا مناسب سنجھا ہے بیٹا تعاون کر لے آئید دورج انہوں دی مربانی ہے نا بیٹا ویر جائے اسے تو پڑھا ہی ہے نا پھر تو ان کی شفقت ان کی مربانی ان کی محبت کہ چلو کہیں تو انہوں نے اس چیز کو ان کیا کہ بھائی ہم غلط ہیں میں یہ کھولنا چاہیے بیٹے آجیں چلو شاباش شاباش This is an other unit یہ نیچے بچ کے گھٹ رہے بھائی اب آپ یہاں پر بھی دیکھیں جی اے گھولا یہ لیں اچھا پہلی چیز یہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا دیکھنے میں یہ آپ کو کلر محسوس ہوگا لیکن یہاں پہلی چیز اس کی تریسی بیلیٹی نہیں ہے کہ یہ انڈسٹریلیس کیا ہے اس کی تریسی بیلیٹی نہیں ہے کوئی تریسی بیلیٹی نہیں ہے ہاں موسیقی 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 وہ دیکھیں نہیں وہ پوری چھت بریو یہ اچار کے ڈرموں کے ساتھ اور یہ فوڈ گریڈ ہے ہی نہیں یہ بلکل وہی زہر ہے جو نیچے میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہاں ہر دوسرا چوتھا گھر جو ہے اس کی چھتیں وہ سامنے جی وہ ادھر بھی دیکھیں وہ چھت بھی دیکھ لیں وہ پیچھے والی وہ کہتے ہیں نا دیکھتا جا شرماتا جا ایک ایک ہوئے 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 آئے جی بے پناہ یہ سیاہ کھوٹے ہیں موسیقی اچھا اس میں بقاعدہ وہ بلبلے بن رہے ہیں سر موسیقی 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 سے آپ چین رمائے ہیں کہ میں جورہاں میں Eck transaction سوие سے بھی котором امیارiac verdi یہ نہیں ہے یہ پانی کا Beth�댄ہ نہیں ہے باہد؟ ایہہ پانی ہے بھائی؟ اس بھی ان پانیے آپ جانتے ہیں خدا دا خوف کرو یہ بھیèn کیمیکل ویچ بھیprés اس بھی فیکر говоря رب ہوا حال Sad اگر ساف ہے استاد جے ساف ہے بھائیں یہ سٹن لئی ہے پانی یا کھالی گڑا پانی باجی آت مارتے لے چاہ رہے تھا میں نوں پتہ ہے باجی خدا دا خوف کرو اے جیڑا کیمیکل وچ پائے ہیں فیکٹرییں صفائی لے استعمال ہوندہ ہیں اے وی صاف ہے استاد جی صاف ہے بچے ہنو کھوا لیں گا آپ دے بڑا نو آپ دے بڑا نو کھوا لیں گا آپ دے بڑا نو کھوا لیں گا اے کھا کے کھڑی بھی کھا دے بھائی اے غراب ہے وہ تو کھا لیں اے تو کھا کے بھی کھا دے چل گال سون چھڑ پرا اے تو کھا کے بھی کھا دے اے وی چھڑ اے تو کھا لیں اے تو کھا لیں پچھے ہو جاؤ یار اکمڑا استاد پچھے ہو جاؤ کڑا پانی بچ تلے گاجر پہ یہ یار مار گئے اسی تو تو کیوں غریب آدمی تو تو کیوں تیرے پلے کھا نہیں بچیا وجہ کیا ہے کہ غریب کا دشمن خود غریب ہیں بھائی ہم اپنے غربہ کے خود دشمن ہیں ہم اپنے بچوں کے دشمن ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو بچوں کو کھلا دیتے ہیں اور یقین مانے وہ اس کو اس کنڈیشن میں نہیں یہ گند میرے اور آپ کے بچوں کے لیے ان کے بچوں کے لیے ڈیفرنٹ چیز ہیں تو ماہ ہوتی ہے نا آپ دے پتر لئی ہور دے دجھے پتر لئی ہور تو یہ کہانی بھی ویسی ہی ہے اور اس کو اگر کسی نے امیر غریب کے چکر میں ڈالنا ہو نا تو خدا کی قسم اسے میں پہلے ریکویسٹ کروں گا پہلے جاؤ آئین قانون اور شرع شرم کو بیچ کے آؤ اس کے بعد کرنا یہ لیں جی ایمی خراب ہے ایمی خراب ہے تھوڑے کول صحیح کیڑا ہے گا ایک اندہ اے مال ہے گیا سر آپ نے نہیں بہترین ہے ایمی میری گال سنو میری گالتے سنو ماں میری گال سنو قدیئے میں ہویا ہے کہ آپ دے بندے انہوں روٹی پونجے ساٹھ کے گانتے چھنڈ کے کھوائی ہوئے کہ کھالا کوئی نہیں بھائی ایسی جڑا مال تیار کر رہے ہیں تو وہاں ہے تو رہان ہو جائے وہ کتے میں نو بکھاؤت سے وہ لیاو 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 وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو مال تیار کیا ہوئے اندھے رنگی مثال کوئی نہیں ہے تو ایران ہو جائیں گا ویہ کے تو ایران ہو جائیں گا 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 اب مسئلہ عذاب کیا جی کہ ان کا انویسٹر ہے پیچھے کوئی میں نے جیسے ہی اسے پوچھا کہ مال کس کے ہے انہیں کہا جی ساڑا میں کہا پیسے کیندے نے چپ سر یاد رکھیں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو ہر جرم کرتا غریب آدمی نظر آئے گا کیونکہ وہ بیچارہ اپنی ایک بوٹی کے لیے پورا بکرہ حرام کر رہا ہوتا ہے اور پیچھے حرام خور کوئی طاقتور بیٹھا ہوتا ہے اب عذاب یہ ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی اس تک پہنچ نہیں پاتے کیونکہ ہمارا غریب آدمی ہر چیز اپنے اوپر لے لیتا ہے وہ کہتا ہے جی میرا ہی ہے جی اور جی میرا ہی ہے جی کیوں اس سے اتنے سال جس نے پروفٹ اٹھایا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے میں نے اس سے بڑا یونٹ آر بلکہ اس سے بڑی آبادی اچار کے حوالے سے میں نے نہیں پکڑی میں نے دوزار اٹھارہ سے ملٹیپل ریٹس کی ہے اتنی بڑی آبادی نہیں پڑی پکڑی جس کے ہر دوسرے گھر میں یہی کام چل رہا ہے اور وہاں پر اس طریقے سے یہ دیکھیں جی وہ فوڈ تھوٹی والے مارے بائی بچارے کیا کریں جی وہ آئی کر سکتے ہیں جی لو جی لو یہ چمگادریں مری ہوئی اور اچار یہ یقین کریں یہ ایک جیسی کہانی ہے سر اس کو دیکھنے میں ٹالریٹ کرنا مشکل ہے میں آنیسلی آپ کو بتاؤں کہ اپنی وہ مائے وہ چلی گئیں اس دنیا سے میں بڑی تکلیف سے پبلیکلی یہ کہہ رہا ہوں جو گھر میں کھانے بنایا کرتی تھی جو گھر میں اچار ڈالا کرتی تھی جو گھر میں لذیذ چیزیں تیار کرتی تھی آج کے جو جی باروں لے آؤ یہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے یہ بیسیکلی صاف کر کے اچارک ہے مکس کر کے اور اس کو سیل کرنا ہے اس لئے انہوں نے اس کنڈیشن میں لے کے آئے ہیں صاف کر کے بیچنے تو یہ اس لئے ہمیں صاف کر رہا رہا ہے کلی کلی چیز تو ہو کے پھر بنا آ کے پھر بنا ہی رہا ہے بھا جی میرے تو سوال سادھا جے کہ کدی ساڑھے پراہنوں روٹی پونجے رگڑ کے دیتی ہے میرے تو سادھا جی گھا ہے تو میں چھنڈ دیتی ہے اسی صاف کر کے فیر بنائی دا بھا جی میں ہوئی کہہ رہا ہے نا روٹی پکائی بڑی سونی کیوں دی چوپڑ کے پونجے رگڑی چنگی طرح بیہ کے تپڑی ماری ہوں دے نا دوستو بعد انہوں چھنڈ کے صاف کر کے آپ دے بندے رو کیا کھالا نہیں نا کیتا تو کیوں ساڑھے بڑھانوں یا دوجہاں دے بڑھانوں کرتے ہیں وہ بھی تو ہو کے دے دیتی کرو بھا جی یہ تُس ہی کھا سکتے ہو اسی بھی کھا لیتا ہوں میں تو اکھی ویکھی بیٹھا ہوں میں تو لوکہ نو منع کر رہے ہیں کہ نہ کہا جی جی تے بند رہا ہوئے بلا کے فوڈ تھوٹی نو تو پولس نو پڑھا دے ہو بچنا جی تے ہیں نہیں تے آج امی ہسپتال آئی دادہ ہسپتال آئی پتر ہسپتال اے ہی چلتا رہے گا آگے چل رہے ہیں ناظرین اب انہوں دے کہاں چٹا ہے بجا کیا ہے کہ ان کا بزنس ہے تو ہم نے اس کو بچانا ہی بچانا ہے لیکن اب یہاں پر امتحان کس کا آتا ہے میں آپ کو ہنسٹلی بتاؤں گا ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے فوڈ آثورٹی مجھے سیالکوٹ آ کر اس چیز پر حقیقتاً خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پر پیپل وانٹو ورک اگر مافیا طاقتور ہے وہ پوری آبادیوں پر محیط ہے میرے پاس کاشا میں ڈرون مونگایا ہوتا تو میں آپ کو اوپر سے ڈرون اڑا کے دکھاتا آپ دیکھتے کہ جیسے بندے نہیں چلے پھر یہاں پر ڈرم لگے اور یہ سارے ڈرم اسی کام پر ہیں یہ پوری آبادی اسی طرح سے ہے یہاں پر اچار کا حب ہے یہ بیسیکلی اور یہ دیکھیں سامنے پیٹیاں شیٹیاں پڑی ہوئی ہیں یہ سامنے نیچے دیکھیں نی آج ہی ادھر لائیں اس گھر میں بھی دیکھیں نی یہ بیسیکلی گھروں کے کوریں پروڈکشن یونٹس آف پکل مجھے کیڑے سنڈیاں عذاب عذیت مجھے اس کو دیکھ کر عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی ہے یہ لیں ہم آئے کیے یہ بھی ٹھیک ہے سارا یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی چکی خراب ہو جاندینے بھر لا دے 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 دینے بھرتن یہ بھی ٹھیک ہے سارا سیان جی یہ گاند ہے سارا یہ گاند نہیں ہے یہ جیڑا تُسی کسڈ پایا ہے یہ فیکٹری ہے یہ صفائلی استعمال ہوں یہ گاند لان لئی اللہ دی قسم توانو سیدہ ایسا ہے سر میں غلط تو نہیں بتا رہا میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں اس کو ابھی بھی سیکھ لیں سمجھ لیں اس بات کو کہ یہ موت ہے یہ لیں سر یہ قانون کیا کہتا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے یہ سارا ڈسکارڈ ہوگا بلکل ڈرمز بھی اور جو مالکان ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے خلاف ایف آئر ہوگی اللہ آپ سے راضی ہو میں پبلیکل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے معاف کر دیجئے گا اگر کسی کو یہ بات لگے کہ ایک سکزہ زیادتی ہو رہی ہے میں فرد واحد کی عذیت اور تکلیف سے پوری قومی سطح پر جو عذاب آ رہے ہیں میں اس کو زیادہ مقدم جان دوں اور میری خواہش ہے کہ یہ لوگ بتائیں کہ مال کس کا ہے اچھا چٹے دین طرح پھڑے بھی گئے ہیں پکڑے گئے ہیں بقاعدہ لیکن پھر بھی اپنی آخری کروٹ بھی لینے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے وجہ یہ کہ وہ سامنے دیکھیں جب ہم آئے ہیں ایک دو تین گلیوں میں یہ تمام گھر ہیں تو یہاں پر ہم جن تو نہیں ہے کہ سب لوگوں کو ایک ساتھ ایکسپوز کر دیتے ہمیں ون بائی ون جانا تھا تو یہ یونٹ یہاں پر آپ کو اندر ابھی بھی کام ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن انہوں نے کیا کیا اس کو متقفل کر دیا تالہ لگا دیا اور تالہ لگا کے اندر والے اندر ہیں باہر آئے باہر کھڑے ہو گئے ہیں موسیقی